پاکستانی یوٹیوب پر کس کو زیادہ دیکھتے ہیں؟ کیا یوٹیوب پر سبسکرائبرز اور لائکز کی دور میں جیتنا کافی ہے؟ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ایسے پاکستانی یوٹیوبرز کے بارے میں بات کی جائے جو کہ یوٹیوب کے ذریعے دنیا کو پاکستانی نکتہ نظر دکھا رہے ہیں اور لوگوں کو لطف اندوز کر رہے ہیں اور کچھ لوگ تو اپنی اس شہرت اور آمدنی کو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں جب ہم نے گوگل سے پوچھا تو ٹاپ پاکستانی یا بیسٹ پاکستانی یوٹیوبرز میں وہ نام آئے جن کی فین فالوئنگ سب سے زیادہ ہے اس میں مین سٹریم میڈیا ستاروں اور مذہبی شخصیات کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یوٹیوب کے ذریعے نام اور پیسہ کمایا ہے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبرز حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والوں میں کچن ویڈ آمنہ کی آمنہ ریاض ہیں وہ یوٹیوب پر دس لاکھ سبسکرائبرز کو عبور کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون یوٹیوبر ہیں اور اس وقت ان کے یوٹیوب سبسکرائبرز چار اشارہ ستائیس ملین ہیں اس کے بعد اصد میمن اور فوڈ فیوجن کے آمنہ کے بعد سب سے زیادہ سبسکرائبر ہیں جو کہ تین اشارہ ستانوے ملین ہیں اس کے بعد ایک ایسا چینل اس طور میں آگے آیا ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے پرینکس کر کے لوگوں کو لطف اندوز کر رہا ہے پیف اور پکاؤ اور اس کو چلانے والے نادر علی بہت ہی محنت سے اس چینل کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کے سبسکرائبر اس وقت تین اشارہ بیاسی ملین ہیں ویلیج فوڈ سیکٹرز کے مبشر صدیق بھی اس دور میں بہت آگے چلے گئے ہیں ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والے مبشر صدیق پاکستان کے ٹاپ یوٹیوبرز میں سے ایک ہیں ان کے سبسکرائبرز کی تعداد اس وقت تین اشارہ 63 ملین ہیں سبسکرائبرز کے حصول کی اس دور میں آگے آنے والوں میں کاسیم علی شاہ بھی ہیں جو کہ کچھ حیرت انگیز بات ہے کیونکہ وہ باقی مشہور یوٹیوبرز کی بنسبت سنجیدہ موضوعات پر بات کرتے ہیں وہ ایک مشہور ٹرینر اور موٹیویشنل سپیکر ہیں ان کے سبسکرائبر کی تعداد تین اشارہ 26 ملین ہے دوسرے مشہور یوٹیوبرز میں لائف سٹائی بلوگرز میں سے ایک تیمور صلاح الدین اور فمورو ہیں وہ خود ایک موسیقار، ہدایتکار، گلوکار، اداکاج اور یوٹیوبر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حیرت انگیز رکسیت کے طور پر اتنے ہی ورسٹائل ہیں جتنا ان کا چینل کا نام ہے اسی طرح عرفان جنے جو اپنی زندگی کے بارے میں وی لوگز بناتے ہیں اپنی لگن اور محنت سے انہوں نے پورے پاکستان اور دنیا بھر سے ایک زبردست فین فالوئنگ حاصل کی اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک تحریک بھی بن گئے ہیں اگر فنی ویڈیو اور سکٹس بنانے والے یوٹیوبرز کی بات کی جائے تو ان میں زید علی ٹی ولوگز، مینگو باز، بیکار فلمز شامل ہیں گوگل تلاش کرنے کے بعد ہم نے اپنے اردیت کے لوگوں سے جو یوٹیوب کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے پسندیدہ یوٹیوبرز کے متعلق بھی پوچھا ہم جاننا چاہتے تھے کہ ہمارے دوست احباب اور رشتہ دار کو کون تھے یوٹیوبرز زیادہ پسند ہیں اور کیوں اس طرح کچھ اور نام بھی ہمارے سامنے آئے مثلا سید مزمل، شیرم کی سکیچ بوک، بی ڈیو پی پروڈکشن، ڈیو ٹی اور سٹرونگ عزمہ دوہزار اٹھارہ میں پاکستان نے اپنے یوٹیوب سٹارز میں تیزی دیکھی اور ملک بھر سے مختلف قسم کے چینلز اور یوٹیوبرز سامنے آنا شروع ہو کر بہت سے لوگ سنجیدہ موضوعات پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایک چینل آزاد چائے والا کو ایک پاکستانی کاروباری نوجوان چلا رہے ہیں وہ اس پر اپنے منفرد سٹائل میں مفید کاروباری مشورے اور خیالات شیئر کرتے ہیں تاکہ نوجوان پاکستانیوں میں کاروباری سمجھ بودھ پیدا ہو سکے اسی طرح سید مضمل اپنے بے لاکھ تفسریں نہایت دلکش انداز میں لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں اور لوگ انہیں بہت پسند کر رہے ہیں شیرم کی سکیچ بک ایک انتہائی دلچسپ چینل ہے جس پر شیرم نام کے یہ کارٹون کریکٹر روزمرہ کے موضوعات پر بہت مزاہیہ کارٹون ویڈیوز بنا کر دکھا رہے ہیں اور لوگوں کو اچھا ٹائم پاس دے رہے ہیں اسی طرح ایک چینل بی ڈی وی پی پروڈکشن کے نام سے ہے جو کہ ہمارے معاشرتی اور اخلاقی مسائل کے متعلق سنجیدہ موضوعات پر چھوٹے سکٹس کی صورت میں ویڈیوز بنا رہے ہیں معاشرے کی اصلاح میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں ان کی ٹیم اس فیلڈ میں باقاعدہ تعلیم جاتا ہے اور ان کی ویڈیوز بھی کافی دلچسپ ہوتی ہیں ریولیو ٹی اور سٹرونگ عظمہ کو ہم نے اس لیے اس لسٹ میں شامل کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس شوکیاں بنائی جانے والی ویڈیوز کو ایک نیا رنگ دے کر اس میں سوشل ورک کا پہلو بھی شامل کر دیا ہے ڈبلیو ٹی گجرہ والا کے تین نوجوانوں کا چینل ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے سکٹس بنا کر معاشرتی برائیوں کو سامنے لاتے ہیں اور وہ اپنے اس کامیاب چینل سے تعمیل کردہ ریسٹورانٹ کے ذریعے دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح سٹرونگ عظمہ بھی اپنے چینل کی کامیابی اور مشہوری کو دوسری عورتوں کی بھلائی اور مدد کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کر رہی ہیں ہم سب بھی اسی طرح اپنی کامیابیوں میں دوسروں کو شامل کر سکتے ہیں پس ایک قدم مزید بڑھانے کی ضرورت ہے آپ کا پسندیدہ یوٹیوبر کون ہے ہمیں اپنی بسند کے بارے میں ضرور بتائیں آپ ڈسکرپشن میں موجود ہمارے دوسرے سوشل میڈیا لنکس پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں موسیقی